اور فرمائے نا بھئی یا ایوہ اللہ زینا مندخلو فی السلم کافا اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں اب تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کسی اور مذہب پر تھوڑا سا بھی عمل کرو گے تمہیں سوچنے کی بھی اجازت اوہ خیر ہم تو موج والے ہم تو کر رہے ہیں سوچنے ہم تو دور کر رہے ہیں اور پھر بھی بڑے صاف ستھ رہے ہیں جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میرے سے بھی کچھ آنا ہو سکتا ہے منکری نہیں کہا تمہیں یہ سوچنے کی بھی اجازت کہ تم تھوڑا سا عمل مجھے ترس آتا ہے اپنے حکمرانوں پہ اور سیاسی لیڈروں پہ ترس آتا ہے جب یورپ کی مثالیں دیتے ہیں مجھے ترس آتا ہے بچاروں پہ جب ہی ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے وہ کیا بات کرتے ہو عیسائی اور یہودی اور غیر مسلم اور ماز اللہ گند کھانے والے کہ ہمیں مثال دو گے تھوڑی تھی تاریخ پڑھ لو اگر تم نے ہمیں مثال دینی ہے تو ابو بکر صدیق کی دیا کرو فاروق اعظم کی بات ہمارے ساتھ کرو یا مولا علی عثمانِ غنی کی کرو یہ تم کس کی باتیں ہمیں سنا رہے ہو جو بچارے پاکی نہ پاکی سے ہی نابلد ہیں ان کی باتیں ہمیں سڑکے پکی تو ساری دنیا کر لیتی ہیں قانون پہ عمل یہ کیسی بات ہے قانون پہ عمل تو آپ وہ گدے کے جب آپ دال دیتے ہیں موں کے اندر لگام تو وہ قانون پہ عمل نہیں کرتا اس کو جہاں روکتے ہو رکتا نہیں انسان کی تعمیر اور ہے اس کی تشکیل ہے اسلام ایک ذرہ برابر بھی سننے کسی کافر کی تہذیب پر عمل کرنے کی اجازت ذرہ برابر بھی بائی اجازت نہیں دیکھیں نا میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ میں نے تفصیل میں رمضان میں یہ موضوع آپ کو سمجھایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی بانتا ہے حالانکہ مقصد سر چھپانا ہے لیکن فرمایا ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے ہم نے ٹوپی سر پہ ڈال کے پگڑی بانتا ہے ان کے طریقے پہ عمل یہودی بڑی مونچے رکھتا ہے ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے مونچے چھوٹی کرنی ہے داریاں بڑی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مخالفت کا معنی بغض نہیں یہ بھی سمجھ نہیں مخالفت کا مطلب بغض نہیں کہ ہم یہودی کا عیسائی کا ہندو کا بودمت کا بغض پال رہے ہیں جتنے زمی کو غیر مسلم کو حقوق اسلام نے دیئے ہیں دوسرا کوئی دے سکتا ہی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو لیکن تہذیب اپنی مشن اپنا تمدن رین سین اٹھنا بیٹھنا بولیے یہ کس کا کس کے طریقے کے مطابق کھائیں گے بولیں تو زہیہ بیٹھ کے کے کھڑے ہو کے اب فیشن ہے دو چار پانچ آدمی کھڑے ہیں تھوڑا تھوڑا سالن ڈال کے پلیٹیں لے کے سیانے بندے ہیں آپ کون ہوتے ہیں جی ہم پڑے لکھے ہیں میں نے کہا نہیں میرا تو دل کرتا ہے آپ کو علب بات آسا شروع کرا دوں پتہ نہیں کہ کھانا کھانا کھلی پڑی ہیں پھر بھی کھڑے ہیں مسلمان کو اپنی تہذیب پہ عمل کرنا ہے ہمارا پورا کلچر ہے پورا کلچر لباس پہننے کا روٹی کھانے کا اور یار کوئی مذہب آپ کو نہیں بتائے گا کوئی دنیا کا مذہب اسلام تو استنجا کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے گھر کی چار دیواری کہ کیوں دوسرے کی تہذیب کی طرف دیکھتے ہو بھکاری بھی نہیں ہم قرائے کے بھی نہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے ہر چیز ہی اللہ کے رسول نے عطا فرما دی ہر شہی نبی پاک نے عطا کر دی ہر بات ہی حضور نے دے دی اللہ جانتا ہے کبھی کبھی غور کرتے ہیں تو ہاتھ دو جاتا ہے یہاں تک نبی پاک نے بیان کر دیا ہر چیز کھول کے تو اسلام کا علیدہ کلچر ہے تہذیب تمدن رہنا اٹھنا بیٹھنا یہ سارا اسلام کا کلچر کافروں سے بولیے سارے بولیے سوئے جو ہے وہ بھی بولیں کلچر اسلام کا علیدہ ہے موسیقی